بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس عظیم صحابی رسول کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ جن کے نام سے ہر مسلمان بلکہ بچہ بچہ واقف ہے اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث منقول ہیں یاد رہے کہ علم احادیث میں آپ رضی اللہ عنہ کا ایک خاص مقام ہے اور یہی آپ رضی اللہ عنہ کی پہچان بھی ہے آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے چند عجیب اور ایمان افروز واقعات بھی آپ کے گوشت گزار کریں گے ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے وہ ذہن نشین کرتے رہتے انہیں علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ کسی خاص کام کے لیے ہی مسجد سے نکلتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام کو غور سے دیکھتے اور انہیں نوٹ کرتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہیں اور انہیں محدث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بھی ملا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان میرے دل و دماغ میں محفوظ رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم زمین پر اپنی چادر بچھاؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے اپنی چادر لی اور اسے زمین پر بچھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کر کے اس پر پھونک ماری اور کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے سینے سے لگا لو چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اس کا اتنا اثر ہوا کہ ان کا حافظہ بہت قوی ہو گیا اور مرتے دم تک ان کا حافظہ بہت تیز رہا اس کے بعد وہ جو بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تو ان کے ذہن میں ایسا محفوظ ہوتا کہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا پیارے دوستو آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے علمی ذوق اور علمی مقام کے بارے میں مزید بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے نام اور اسلام لانے کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یاد رہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ اس سے تھا ان کا نام عبد شمس تھا مگر وہ لوگوں میں معروف ابو حریرہ کے نام سے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی ہوتی تھی جو انہوں نے بچپن سے پالی تھی چھوٹی عمر سے ہی وہ اس بلی سے کھیلا کرتے بلی سے ان کا بہت پیار تھا اس پیار کی وجہ سے لوگ انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یعنی بلی والا کہا کرتے تھے یوں اس بلی کی وجہ سے ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی اور لوگ انہیں عبد شمس کی بجائے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے اور گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے وہ بولے عبد شمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں آج کے بعد تمہارا نام عبد شمس نہیں بلکہ عبد الرحمان ہے یعنی رحمان کا بندہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے مسکراتے ہوئے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہو یہ نام مجھے بہت اچھا لگا یوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں آئے تو عبد شمس سے عبد الرحمان بن گئے تاہم وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی نام ہی سے مشہور ہوئے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ غزبہ خیبر کے لئے گئے ہوئے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز سبا رضی اللہ عنہ بن عرفتہ کے پیچھے پڑی جب ان کو پہلی رکت اور دوسری رکت میں وَعِلُوا لِل مُتفقین پڑھتے سنا تو نماز میں کہنے لگے ابو فلان ہلاک ہو جائے اس نے دو پیمانے بیونا رکھے ہیں جب لیتا ہے تو پورے پیمانے سے لیتا ہے اور جب دیتا ہے تو ناکس پیمانے سے دیتا ہے نماز سے فارغ ہو کر سبا رضی اللہ عنہ کے پاس آئے انہوں نے ان کو سفر کا خرچ دیا اور یہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو غنیمت کے مال سے حصہ دلایا صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے خیبر فتح ہوا تو اس میں ہمیں سونا اور چاندی ہاتھ نہیں لگے بلکہ گائے اونٹ ساز و سمان اور باغات حاصل ہوئے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعد القرآن کی طرف چلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی تھا جس کا نام مدیم تھا وہ ایک منزل میں رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالان اتار رہا تھا کہ ایک تیر لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ تیر کس نے مارا ہے لوگ کہنے لگے اس کے لئے شہادت کی موت مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے تقسیم سے پہلے غنیمت کے مال سے چرائی تھی وہ شولہ بن کر اس کے جسم پر بھڑک رہی ہے یہ سن کر ایک آدمی جوتے ایک یا دو تھے لائیا اور کہنے لگا یہ میں نے غنیمت کے مال سے لئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک یا دو تسمیں آگ کے ہیں پیارے دوستو اس عدیث سے چوری کا معاملہ واضح ہوتا ہے کہ کتنا سخت معاملہ ہے یاد رہے کہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا زیادہ وقت بلکہ یوں کہا جائے کہ سارا وقتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا اور مسلسل قرآن و حدیث کے علم کی جستجو میں رہے خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی مہاجرین تو بازار کے معاملات میں مشغول رہتے تھے اور میرے ساتھی ان ساریوں کو ان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھتا تھا میں ایک مسکین آدمی تھا اور بہت زیادہ حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کرتا تھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرف بھر کر حدیثیں یاد کی لیکن ان میں سے ایک طرف کو تو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلا ہوں تو یہ گلہ کاٹ ڈالا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کو سب بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ماریں اور کہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مجنون ہے دوستو یہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا حال تھا بات کی جائے آپ کے حلیہ مبارک کی تو آپ کا رنگ گورہ گندم گون دانت خوب چمکدار آگے کے دو دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا سر کے بالوں کو گونتے تھے داڑی کو مہندی کا خضاب کرتے تھے کرتہ تیبن سر پر سیاہ پگڑی اور دو چار کتان گیرد رنگ کی ناکچنکنی چادر یرمال خز کا یعنی سوت اور رشم سے بنا اور آپ کا لباس خزا کا ہوتا تھا امام احمد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہم سے سفیان نے بیان کیا سفیان نے زہری سے اور زہری نے عبد الرحمان اعراج سے نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہو سنا تم لوگ سوچتے ہوگے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں نکل کرتا ہے اللہ گواہ میں ایک مسکین آدمی تھا صرف پیٹ بھر کر کھانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہتا تھا اور مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے اور انسار اپنے اموال کی دیکھ بال میں مصروف رہتے پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے کلمہ طیبہ کہے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود تو علم حاصل کرنے کا شوق تھائی لیکن ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے اس حوالے سے یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا گزر مدینہ کے بازار سے ہوا بازار میں لوگ خریداری میں مصروف تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو کاروبار میں مشغول ہو گئے ہیں اور کہیں یہ دنیا داری میں ہی نہ لگے رہے ہیں اور دنیا کی محبت ان کے دل میں گھر کر جائے اور یہ اپنی آخرت تباہ کر بیٹھیں یہ سوچ آتے ہی وہ غمگین ہو گئے اور پریشان کو نگاہوں سے دیر تک کڑے لوگوں کو دیکھتے رہے پھر اچانک ان کے دل میں کچھ خیال آیا اور وہ بلند آواز سے بولے او مدینہ کے لوگو تم محروم ہو گئے اور پیچھے رہ گئے لوگوں نے سنا تو تاجب سے ان کے پاس جمع ہو گئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زور زور سے کہہ رہے تھے تم محروم ہو گئے اور وہ لوگ سب کچھ سمیٹ رہے لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کیا بات ہے ہم کس چیز سے محروم ہو گئے اور آپ نے ہماری کون سی محرومی دیکھی ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جمع ہونے والے سب افراج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ کے بندوں ادھر اللہ کے رسول کی مراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم ہو کے یہاں بیٹھے ہو کیا بات ہے کہ تم وہاں جا کر اپنا حصہ نہیں لے رہے لوگ اور بھی حیران ہو گئے کچھ نے دبے لفظوں میں بڑھ بڑھانے کے انداز میں کہا محروم ہو رہی ہے کیوں مجمع میں سے ایک آدمی نے پوچھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے محروم ہو رہی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مسجد میں وہ سب آدمی جلدی جلدی مسجد کی طرف گئے اور جب مسجد پہنچے تو وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محمول کے مطابق بیٹھے دین اسلام کی باتیں سیکھ رہے تھے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا وہ جلدی سے واپس پلٹی اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہا ابو حریرہ ہم مسجد میں گئے لیکن وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس تقسیم ہو رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس یہی تو ہے یعنی نماز دلاوت اور دینی مسائل کا مذاکرہ اور دین کا علم سیکھنا پیارے دوستو یہاں ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے آج ہمارا بھی یہی آلہ کہ ہم دنیا کی میراس کو تو میراس سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے جو میراس چھوڑی ہے یعنی قرآن و حدیث اور دین کا علم اس سے ہم لوگ بھی کوسوں دور ہو چکے ہیں اللہ رب و لزت سے دعایٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ دین کا شوق بھی نصیب فرمائے اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین پیارے دوستو یہاں پر آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہتے ہیں رات کا ایک حصہ بیٹھ چکا تھا اور وہ ابھی تک مسجد میں بیٹھے تھے مسجد کے سہن میں غلے کا ڈھیر لگا تھا اور وہ اس کی حفاظت پر معمور تھے نماز اشاہدہ کرنے کے بعد شہر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے مگر وہ اکیلے مسجد میں پہرہ دے رہے تھے شہر کے لوگوں نے فطر آنے کے لئے غلہ جمعہ کرایا تھا جسے اگلے دنوں میں غربہ اور فکرہ میں تقسیم کیا جاتا تھا چوری کے ڈر سے ان کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ رات پر اس غلے کی نگرانی کرنی ہے مبادہ کوئی چور مال نہ چورا لے جائے وہ کچھ دیر مال کے اردگر چہل کردمی کرتے رہتے پھر تھکاوت ہوتی تو کچھ دیر کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتے اگرچہ رات تاریخ تھی لیکن آسمان پر چاند پوری آب و تاپ سے چمک رہا تھا چاند سے پوٹنے والی روشنی کی کرنوں نے مسجد کے سین میں دھیمی دھیمی روشنی پیدا کر رکھی دی انہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چاند کی روشنی میں انہیں مسجد کے سین میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا وہ چکننے ہو کر بیٹھ گئے اور غور سے اس سائے کی طرف دیکھنے لگے کچھ ہی دیر میں ان پر واضح ہو گیا کہ کسی آدمی کا سایہ ہے سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا غلے کے دھیر کے قریب آ گیا تو انہوں نے غور سے دیکھا وہ کوئی آدمی تھا مگر اس سے قبل انہوں نے کبھی اسے شہر میں نہ دیکھا تھا شہر کے سارے لوگ ان کے جانے پہچانے تھے مگر اس آدمی کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے اور وہ بھی چوری کرتے وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اس آدمی نے زمین پر چادر بچھائی اور چور جلدی جلدی غلے کے دھیر سے آناچ چرانے لگا چور جلدی جلدی غلہ چادر میں ڈال رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ غلے کے دھیر کی آڑ میں اس کے قریب ہونے لگے اس سے پہلے کہ چور انہیں قریب آتا دیکھ کر بھاگ کڑا ہوتا وہ اس کے سر پر جا پہنچے اور اسے مضبوطی سے پگڑ لیا یہ پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا چور ہی کرتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا لہذا چور نے بھی کسی قسم کی ہیلو حجت سے کام نہ لیا اور صاف الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا لیکن ساتھ ہی اس نے معصومانہ صورت بناتے ہوئے گلوگیر لہجے میں کہا میں کوئی پیشاور چور نہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ والا عمل ہے لیکن کیا کروں بہت مجبور تھا میرے گھر میں کئی دنوں سے بھوک نے دیرہ ڈال رکھا ہے میری کفالت میں میرے اہل و ایال ہیں اور میں انہیں کچھ کھلا نہیں سکتا میرے پاس کچھ تھا نہیں مرتا کیا نہ کرتا اس مہتاجی کی صورت میں میرے لئے سوا اس کے کچھ آرہ نہ تھا اس ڈھیر سے ضرورت کے مطابق کچھ لے جاتا تھا تاکہ بھوک سے بلگتے ہوئے اپنے اہل و ایال کو کچھ کھلا سکتا مجھے کیا علم تھا کہ یوں آپ نے مجھے پکڑ لینا تھا اور میرے گھر میں بھوک و افلاس یوں کی توں رہنی تھی اور میرے اہل و ایال نے ابھی مزید بھوک کے ہاتھوں تڑپنا تھا چور نے سب باتیں ایسے لب و لہجے میں کہیں تھی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے پھر چور نے صورت بھی تو ایسی بنا رکھی تھی کہ سارے زمانے کا کرب اور دکھ اس کے چہرے سے آیا ہو رہا تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شہر کا سب سے زیادہ غریب اور مجبور یہی شخص ہے اور صدیوں سے بھوک کا مارا ہوا ہے چور نے اپنی رکت امیز جھوٹی باتوں سے محافظ کا دل مول لیا اور انہیں اپنی اداکاری سے شدید متاثر کر کے چھوڑا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے غلہ تو نہ ملال بتا محافظ نے اسے چھوڑ دیا چور نے ادھر دیکھا جو ہی محافظ نے اپنی گریف چھوڑی اور موں سے جاؤ کے لفظ کہے چور یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں آدمی رات کے وقت مسجد کے سین میں غلے کی حفاظت پر معمور یہ شخص صحابی رسول سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تھے اور مسجد اس کے سین میں انہوں نے چور کو پکڑا تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور وہ شہر مدینہ شہر تھا لیکن چور کو انتا اس کے متعلق تو وہ خود سوچ رہے تھے اور وہ جتنا سوچ رہے تھے اتنا ہی پریشان ہوئے جا رہے تھے انہیں شہر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہونے کو تھا لیکن اس چور کو انہوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا اتنی رات گئے وہ شہر کے باہر سے آ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور نہ اس پر سفر کے آثار تھے اس کے کپڑے بھی صاف اور وال بھی گرد آلود نہ تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر سے باہر سے نہیں آیا اور وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں کیونکہ اس سے قبل انہوں نے اسے کبھی بھی نہ دیکھا تھا پھر وہ کون تھا اس سوال انہیں پریشان کر رکھا تھا اور وہ بار بار چور کے متعلق سوچ رہے تھے لیکن چور انہیں ایسے مسئلے میں الجھا گیا تھا کہ اس کا حل کا کوئی سیراہات آتا دکھائی نہ دیتا تھا یوں ہی باقی کی آدھی رات بھی بیٹھ گئی اور وہ اس کشمکش میں کھوئے رہے کہ آخر چور کون تھا صبح ہوئی تو نماز فجر پڑتے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے تاکہ رات پیش آنے والے چور کا قصہ آپ کے گوشت گزار کریں جو ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہ ابو حریرہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تم اکیلہ جانتا اور ہم دونوں کو کسی اور نے دیکھا بھی نہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتا دیا پھر اچانک میں سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا وحرال میں نے رات پیش آنے والا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کہا ابو حریرہ چور نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا دن بیت گیا اور اگلی رات آگئی مجھے یقین تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ان کا کہا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ان کے زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آنے کے متعلق کہیں اور وہ نہ آئے لہذا نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اب کب چور آتا ہے جو ہی پہلی رات کا ٹائم ہوا وہ دب پاؤں مسجد میں داخل ہوا اور بغیر آہٹ کیے آہستہ آہستہ اندھیرے میں چلتے چلتے غلے کے ڈھیر کی طرح بڑھنے لگا پہلی رات کی طرح یوں ہی وہ ڈھیر کے قریب پہنچا اس نے جلدی جلدی چادر پھیلائی اور اس میں غلہ بڑھنے لگا میں بھی اسی طرح دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے سر پر آ پہنچا اور چپکے سے اسے جکڑ لیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بلکہ تجھے باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ مسجد میں اور وہ بھی زکاة کے مال سے چوری کرنے والے مجرم کو سب کے سامنے سزا سنائے چور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گیا اس کے ماتھے پر پسینہ اوبرایا مارے خوف کہ اس کا برا حال ہو گیا اس کی آواز لڑکڑانے لگی وہ دنیا بھر کی مسکینی چہرے پر لاکر بولا دیکھو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو میرے اہلو ایال بڑی مشکل میں ہیں وہ بھوکیں ہیں اور میرے انتظار میں ہیں میں نہ گیا تو ان پر کیا پیتے گی تم خود ہی سوچو کہ اگر تم نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو میں گھر نہ پہنچ سکوں گا اور اگر میں گھر نہ گیا تو میرے اہلو ایال پر کیا گزرے گی وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے اس کی باتوں سے میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھے پوچھا ابو حریرہ رضی اللہ سناو تمہارا قیدی آیا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا لیکن جب میں نے کہا کہ آج میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تو منت سماجت پر اتر آیا اس نے بتایا کہ اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں اور اگر مجھے نہ چھوڑا تو بھوک سے ہی مر جائیں گے مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر مسکرہ دئیے پھر بولے اس چور نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا جنانچہ رات ہوئی اور میں پھر تیسری مرتبہ چور کی تاک میں بیٹھ گیا آدھی رات کا وقت ہوا تھا چور واقعی دوبارہ آ گیا آتے ہی اس نے پہلے کی طرح غلہ چرانا شروع کر دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا میں نے سکھا اب کی بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہ آخری باری تھی تجھے دو مرتبہ چھوڑ چکا ہوں اور دونوں مرتبہ تُنہیں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تُو پھر نہیں آئے گا لیکن تُو باز نہیں آیا اب تو میں تجھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا چور پہلے کی طرح اس بار بھی منت سماجت کرنے لگا اور اپنے بیوی بچوں کے واسطے دینے لگا لیکن میں نے مضبوط لہجے میں یہی جواب دیا کہ نہیں بہت ہو چکی اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب اس نے دیکھا کہ بہانوں سے دال گلتی نظر نہیں آتی تو بولا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کی وجہ سے اللہ تمہیں ہر کام میں نفع دے گا اور اگر وہ کلمہ تو رات کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تیرے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو ساری رات تمہاری حفاظت کریں گے یوں نہ کوئی چور آئے گا اور نہ ہی کوئی شیطان تمہارے قریب پہنچے گا میں نے جلدی سے کہا چل بتا وہ کیا کلمات ہیں وہ بولا میری ایک شرط ہے اگر تم اسے پورا کرو گے تو میں تمہیں یہ کلمات سکھا دیتا ہوں میں نے کہا بتا تیری شرط کیا ہے چور نے کہا تم مجھے رہا کر دوگے میں نے حامی بھر لی تو بولا تم جب بھی سونے کے لیے رات بستر پر پہنچو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس کے پڑھنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے وعدے کے مطابق میں نے چور کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو دوبارہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ چور آیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رات پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس دفعہ میں نے اسے منت سماجت پر نہ چھوڑا تو اس نے مجھے کچھ کلمات سکھانے کا وعدہ کیا وعدے کے مطابق اس نے کلمات سکھا دی اور میں نے اسے چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر بتاؤ کہ چور نے تمہیں کون سے کلمات سکھائے میں نے جواب دیا کہ چور نے کہا تھا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نگبان اور محافظ متعین کر دیں گے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی مسکرا دئیے میں پریشان ہو گیا کہ چور پھر مجھے دھوکہ دے گیا ہے ابھی میں سوچی رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے چور تھا تو جھوٹا بات سچی کر گیا لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تین رات تک جسے تم پکڑتے رہے اور پھر اسے چھوڑتے رہے وہ کون ہے میں نے کہا کہ نہیں بلکہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں نے اسے اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تو پھر وہ کون ہے میں نے جوابا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے سنا تو حیران پریشان رہ گئے دوستو کتنا عجیب واقعہ ہے کہ جس میں شیطان نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت القرصی کی فضیلت بتلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی تصدیق فرمائی پیارے دوستو آپ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی زندگی سے چند مزید واقعات بھی بتائیں گے اس سے پہلے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی چند روایت آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالی کے معمولات اور تقوے کا ذکر موجود ہے دوستو ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں تھنڈی یعنی آسان غنیمت نہ بتاؤں لوگوں نے پوچھا وہ کیا فرمایا سردیوں میں روزہ رکھنا ایک دوسری روایت میں ابو عثمان الہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کے ہاں سات راتیں مہمان ٹھہرا رہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں فرمایا میں ہر مہینے کے شروع میں تین روزے رکھ لیتا ہوں کیونکہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کم از کم وہ مہینہ تو روزوں کے سواب میں لکھا جائے اسی طرح سعید رضی اللہ تعالی بن مصیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی صبح بازار میں چلے جاتے جب واپس آتے تو گھر والوں سے پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے اگر وہ کہتے کہ کچھ نہیں تو آپ فرماتے آج میرا روزہ ہوگا ابو یزید المدینی کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مدینہ مرونہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوی سیڑھی سے نیچے والی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کرم ہے باری تعالی کا کہ اس نے ابو حریرہ کو اسلام کی ہدایت دی شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے ابو حریرہ کو قرآن سکھایا شکر ہے اس ذات کا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو حریرہ پر احسان فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی قیمتی لباس پہنایا اور بنت غزوان سے شادی کرائی جس کا میں مزدور رہ چکا تھا پھر فرمایا عرب کے لئے ہلاکوں تو بربادی ہوگی اس شروع برائی کی وجہ سے جو قریب آن پہنچی ہے لڑکوں کی امارت و بادشاہی کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوگی جو خواہشات نفسانی سے فیصلے کریں گے اور ناراض ہونے کی حالت میں لوگوں کو قتل کریں گے اے بانی فروغ تمہیں خوشکبری سناتا ہوں وہ یہ کہ علم دین اگر سرعیہ کے ساتھ بھی مولک ہوگا تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں سے بھی علم پالیں گے پیارے دوستو اس روایت میں یزید کی حکومت کی پیشگوئی موجود ہے جس کو آپ رضی اللہ تعالی نے لڑکوں کی حکومت کہا پیارے دوستو ابو توقل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کی ایک لونڈی ہشیہ تھی جس نے اپنی بری کار کردگی کی وجہ سے انہیں تکلیف میں ڈال رکھا تھا ایک دن آپ نے اس پر کوڑا بلند کرتے ہوئے فرمایا اگر کساس نہ ہوتا تو میں تمہیں مار مار کر بہوش کر دیتا مگر میں تمہیں اس ذات کے ہاتھ فروغ کرتا ہوں جو مجھے تیری پوری پوری قیمت دے گی اس کے بعد فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے اسی طرح یعنی اسود نکل کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے نیا مکان تعمیر کر آیا مکان تیار ہو چکا تو اتفاق سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے کہاں سے گزر ہوا مالک مکان دروازے پر کھڑا تھا اس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے ٹھہرنے کو کہا اور پوچھا حضرت میں اپنے دروازے پر کیا عبارت تحریر کروں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا دروازے پر یہ عبارت لکھو مکان بناو برباد ہونے کے لئے اولاد پیدا کرو ان کی موت پر آنسو بھاؤ اور دولت جمع کرو کہ تمہارے بعد تمہارے وارثوں کو ملے پاس کھڑے ہوئے ایک اعرابی نے کہا اے شیخ تُنہیں کیسی بری بات گئی مالک مکان نے اسے جھڑکتے ہوئے کہاں ایسا مت کہو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دوستو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کا مشہور باقی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سیدنا زید رضی اللہ تعالی بن ثابت کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے ان کے علاوہ ایک تیسرے صحابی بھی تھے ان تینوں نے کہا چلے ہم اللہ سے وہ کچھ مانگے جو ہمیں پسند ہے تینوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالی سے دعائے کرنا شروع کر دی اتنے میں اس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو گھبرا گئے اور سہم کر خاموش ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھ گئے اور ایک نظر ان کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں کہا تم لوگ اپنا کام جاری رکھو چنانچہ تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنا شروع کر دی عزائد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نے آمین کہی پھر دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور سب نے آمین کہی اب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ علم بھی عطا کر دے جو مجھے بھولے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آمین کہا سیدنا زید رضی اللہ عنہ بن صاحب جلدی سے بول پڑے کہ ہم بھی اللہ تعالی سے وہ علم مانگیں گے جو کبھی بھولے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر مسکرا دیئے اور خوشکن لہجے میں بولے عوث کانو اجوان تم سے پہل کر گیا پیار دوستو اسی دعا اور قوی حافظے کی بنا پر انہوں نے تقریباً ایک ہزار دوستو کے قریب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی سماعت کی خاطر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شادی نہ کی تاکہ شادی کے بعد کی مصروفیت میں سرف ہونے کا وقت بچ جائے اور وقت علم کے حصول کے لیے وقف کرتے رہے اسی طرح وہ بھوک پیاس سے بھی بے نیاز ہو کر علم حاصل کرنے میں دلچسپی لیتے تھے ایک مرتبہ انہیں بہت شدید قسم کی بھوک لگی اتنی شدید کہ ان کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہونے لگا انہیں کسی کام کی کوئی خبر نہ رہی لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تلاش میں اس قدر مگن رہے کہ کچھ بھی کھایا نہ پیا اور جب بھوک کی شدت ہوئی تو نہ صرف پیٹ میں درد ہونے لگا بلکہ اس کی بنا پر ان کا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا وہ مسجد ہی میں لیٹ گئے تاکہ کچھ افاقہ ہو جائے اور باہر جا کر کچھ کھانے پینے کی تلاش کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افوال سے مصطفیت ہوتے رہے لیکن بھوک کا کیا کیا جائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی اضافہ ہوتا جلا گیا وہ کچھ پیٹ میں ڈالتے تو بھوک مٹتی انہوں نے وہیں لیٹے لیٹے پیٹ پر پتھر بانگ لیا لیکن کچھ دیر بعد ہی درد نے اور شدت اٹھائی اب سوائے اس کے کچھ آرہ نہ تھا کہ کچھ کھایا جائے اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا اور یہ بھی گوارہ نہ کرتے تھے کہ کسی سے کچھ مانگیں انہوں نے اپنی خودداری کی روایت قائم رکھی اور کسی سے کھانے کے لیے کچھ چیز مانگنے کی بجائے ایک ترکیب نکالی اور اس راستے پر بیٹھ گئے جہاں سے صحابہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا تھا انہیں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے دکھائی دئیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ذرا مجھے قرآن مجید کس آیت کا مفہوم تو بتا دیجئے ساتھ ہی انہوں نے وہ آیت پر دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت سنی اور اس کا مفہوم سمجھا کر چلے گئے اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم سمجھ کر انہیں کھانے کی دعوت دیں یوں ان کی خودداری بھی قائم رہے گی لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کا مفہوم تو سمجھا گئے لیکن یہ جان نہ پائے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے بھی مخاطب کیا اور وہی آیت پڑھ کر کہا ذرا مجھے اس آیت کا مفہوم تو سمجھا دیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح انہیں وہی مفہوم سمجھا دیا اور چلے گئے وہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ نہ سمجھ پائے اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھا دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری بات سمجھ گئے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ آؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے آپ صلی اللہ ابو حریرہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے گھر تک پہنچے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ ہی گھر میں بلا لیا گھر میں تازہ دودھ سے لبا لب بھرا پیالا پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کا پیالا کہاں سے آیا ہے جواب ملا فلاں صحابی نے آپ کے لئے حدیعہ بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو حریرہ جاؤ ذرا اہلِ صفحہ کو تو بلا لاؤ یاد رہے کہ اہلِ صفحہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جن کا کوئی کاروبار نہ تھا اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بصیرہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر علم حاصل کرتے رہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو پریشان ہو گئے کہ اتنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ایک دودھ کے پھیالے سے کیا بچے گا انہیں بھوک اس قدر تھی کہ بس دل چاہتا تھا کہ وہ سارا دودھ ان کو مل جائے اور وہ دودھ نوش کر کے اپنے جسم کی ساری توانائی بحال کر سکیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفہ والوں کو بلانے کیلئے جا رہے تھے اور راستے میں یہی کچھ سوچ رہے تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ابو حریرہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بٹھایا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ابو حریرہ پیالہ اٹھاؤ اور سب کو دودھ پلاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دودھ کا پیالہ تھاما اور دائیں طرف سے صحابہ کو پلانا شروع کر دیا وہ باری باری سارے صحابہ کے پاس گئے اور سب نے جی بھر کر دودھ پیا جب سب صحابہ نے دودھ پی لیا تو پیالہ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابو حریرہ اب میں اور تم باقی رہ گئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی اللہ کے رسول ہم دو باقی رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم لو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دودھ کا پیالہ مو سے لگایا اور پینا شروع کر دیا انہوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور جب جی بھر گیا تو پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بڑھا دیا آپ صلی اللہ عنہ نے دوبارہ پیالہ مو کو لگایا اور دودھ پینا شروع کر دیا جب سیر ہو گئے تو پیالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ پھر پیو چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سہ بھارا پیالا موں کو لگایا اور دودھ پینا شروع کر دیا جب خوب پیٹ بھر گیا تو کہا یا رسول اللہ اُس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اب دودھ پینے کی اور گنجائش نہیں رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو خوب مسکرائے پھر پیالا اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور دودھ کو نوش فرمایا سبحان اللہ پیارے دوستو یہ تھی شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے احساب کی اور یاد رہے کہ دودھ کی ابرکت اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھا اور ایسی برکت کے کئی واقعات ہمیں روایت میں ملتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے دوست کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ